اسلام علیکم آج ہم یہ ٹی ایف ٹی ڈسپلی ایم سی ایو فرینڈز کا دیکھیں گے اور اس کو آرڈینو کے ساتھ انٹرفیس کریں گے اس پہ ایک منیو بنائیں گے بغیر لائبریری کے اور یہ ہم آرڈینو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور اس پہ ہم ایک منیو بنائیں گے تو یہ ہے ہمارا ٹی ایف ٹی ڈسپلی اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارا آرڈینو اور اس کو ہم اسی پہ ہم چلائیں گے اس ٹی ایف ٹی ڈسپلی کو اور ساتھ ہیں ہمارے پاس ایک ایس ڈی کارڈ شیلڈ یہاں پہ ہم ایس ڈی کارڈ اپنا انزلٹ کریں گے اور اس اس ڈی کارڈ میں جو کہ جو ڈیٹا ہوگا اس ایس ڈی سکرین پہ وہ اس ایس ڈی کارڈ میں جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک چوڑا سا سرکٹ ہے یہاں پہ یہ جو سرکٹ ہے اس میں یہ جو پورشن ہے یہ نیوگیشن کیز ہیں اور درمیان میں جو بٹن ہے یہ اوکیب کا بٹن ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس بٹن ہے یہ باہر سے انپوٹ لینے کیلئے ہم نے بٹن دی ہے اور یہ لسی ڈی پہ 12345 شو کریں گے یہاں پہ ہم اپنا ایس ڈی کارڈ شیلڈ سب سے پہلے لگائیں گے اس کے بعد ہم لگا لیتے ہیں اس شیلڈ کو آڈینو کی اوپر اور یہ ہمارا شیلڈ آ گیا اس کے بعد ہم لگا لیتے ہیں اسی کو آڈینو کی اوپر اور یہ تھوڑا سا آپ نے دینا ہوگا بلکل اس کی مناسبت سے تو ہم اس کو آن کرتے ہیں اور یہ اب سب سے پہلے اب سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں تو پہلے سٹارٹ اپ منیو میں آ جاتا ہے کہ آپ کا ایس ڈی کارڈ شیل گیا مطلب جو ایس ڈی کارڈ ہے وہ اب یہ صحیح طرح اس میں کام کر رہے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے منیو میں ہمارے پاس سٹارٹ ہے اور نیچے آئیں گے ڈیلے ہے اس کے بعد ہسٹری آ جاتا ہے ٹیکس فاؤنڈ آ جاتا ہے کلر آ جاتا ہے روٹیٹ سٹرین آ جاتا ہے ایکزیکٹ کا بٹن آ جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اپنے سکرین کو ہم کس طرح روٹیٹ کریں گے تو میں یہاں پہ جا کے اوکے کا بٹن پریس کروں گا یہاں پہ مجھ سے یہ انگل مانتا ہے انگل میں میں وان ٹو سٹری جو بھی انگل ہے مطلب چار مختلف روٹیٹ کر سکتا ہوں تو میں اس کو ٹو پہ لے کے جاتا ہوں مطلب میں اس کو الٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین کو کہ یہ بالکل وان ایٹی لگری پہ روٹیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر نیچے آ جائیں روٹیٹ سکرین میں اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سکرین کو دوسرے سائیڈ پہ کر دوں تو یہاں پہ وان کرتے ہیں اور روٹیٹ کرتے ہیں یہ روٹیٹ ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ روٹیٹ میں آ جائے اور اوکے کا بٹن پریس کریں یہاں پہ زیرو پہ اگر ہم دوبارہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو جس پریس اوکے اور یہ چلا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کلر ہم اس میں اپنے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے آر جی بی کی ویلوز کو چینج کرنا ہے جتنا چینج کریں گے اس کے اسی کے مناسبت سے نیچے کلر چینج ہوتا جائے گا اور نیچے یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کا کلر جو چینج ہوگا وہ یہاں پہ آپ کو شو ہوگا کہ آپ نے اب یہ کلر رکھنا ہے کونسا کلر رکھنا ہے میں توڑا سا چینج کرتا ہوں اس کو تاکہ یہ چیز توڑی سی ڈیفرنڈ ہو جائے اور یہاں پہ میں زیرو لے کے آتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں اس کو زیادہ کرنا ہوں تو یہ ڈیفرنڈ ہو جائے اس کے بعد میں کروں گا اس کو پریس کروں گا اور یہ آگیا ہم میرا کلر ابھی چونکہ کلر توڑا سا ڈیم ہے تو میں اس کو اور بھی چینج کر دیتا ہوں تاکہ میرے پاس اچھا سا کلر آ جائے اور میں اس کو چینج کرتا ہوں اوپر والے پہ جاتا ہوں اب یہ آگیا یہ اسی بھی تھوڑا سا ڈیفرنڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سکسیسپلی اپنے کلر کو چینج کیا اور یہ کلر کا ہو گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹیکسٹ فانٹ پہ تو ہم اپنے فانٹ سائز کو بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ سائز ٹو ہے ٹری ہے فور ہے اور لیٹس سبوز میں اس کو ٹری کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائز بڑا ہو گیا اس کو آپ چھوڑا بھی کر سکتے ہیں جس نیوگیٹ ٹو ٹیکسٹ فانٹ پہ کلک سوڑا ہو گیا اس کو ٹیگ سوڑا ہو گیا اس کہ ٹیکسٹ پھونٹ پہ کلک ساڑا ہو گیا اس کو ٹیگ سوڑا ہو گیا بھی چینج اس میں ہم نے ڈالا ہوا ڈیلے کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں ون منٹ سے لے کے ون سیکنڈ سے لے کے سکسٹی سیکنڈ سے سکتا ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں جس پریس اینڈ آپ اپنی ڈیلے کو ایجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آج آتے ہیں سٹارٹ بٹن پہ سٹارٹ بٹن پہ یہ ہے کہ باہر سے میں ان بٹن کو پریس کروں گا یہاں پہ میرے پاس پوائنٹس آتے جائیں گے اور یہاں پہ سٹارٹس بھی آتا جائے گا سٹارٹس میں یہ ہے کہ اگر میں فرسٹ بٹن پریس کروں تو سٹارٹس رینڈ ہوگا اگر میں لاسٹ بٹن پریس کروں تو سٹارٹس گرین ہوگا اور جتنا میں اس کے درمیان پریس کرتا جاؤں گا اس مناسبت سے اس کا کلر بھی چینج ہوگا تو یہ باہر پہ ایک سرورٹ لگا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کتنا ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر دس سے زیادہ ہو جائیں تو یہ اٹومیٹکلی دوسرے ڈیبل پہ چلا جاتا ہے تو اس طرح یہ میں ڈیفرنٹ ویلیوز اگر لیٹس سپوز میں یہاں پہ سٹاف کرنا ہے کہ میں نے بس آڈ ہی باہر سے ویلیوز لینی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اوکے پریس کروں گا اور یہ اٹومیٹکلی سیف ہوتا جائے گا یہ جو ڈیٹا ہے اب یہ اس ڈی کارڈ میں چلا گیا یہ جو ٹیبلز ہیں یہ ہم توڑی دیر بعد جو ہے نا دیکھیں گے اپنے لیپٹاپ سکرین پہ کہ جو ہم نے ابھی دیکھا ہے وہ لیپٹاپ میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم ہسٹری میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے فائل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیبل نمبر ون کا ڈیڈا جو میں نے پریس کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے تو اس طرح آپ ہم نے اس کو انٹرفیس کیا ہے یہ ٹی ایفٹی ڈسپلائی کو اس میں ایک جوڑا سا مینیو بنایا ہے ابھی ہم جاتے ہیں اپنے لیپٹاپ کی طرف پہ یہاں سے ایس ڈی کارڈ نکالتے ہیں اور یہ ایس ڈی کارڈ ہم لگاتے ہیں اپنے لیپٹاپ میں دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کس طرح ٹیبل شو ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اپنا میموری کارڈ انزرڈ کر رہا ہوں اپنے ٹیبلٹ میں جس میں نے اس کو انزرڈ کرنا ہوگا تھوڑا سا اور یہ آگیا ہے میرا ایس ڈی کارڈ اب میں یہاں پہ میرے پاس ایک پولر ہوگا بیک اف پولر تو بیک اف پولر میں میں جاؤں گا تو میرے پاس یہ چار ٹیبل تھے اب لیٹس سپوز میں ٹیبل نمبر ون شو کرنا چاہتا ہوں میں جس اس پہ کلک کرتا ہوں یہ جو فائلز میں نے بنائے ہیں یہ ایس ڈی ایمل میں بنائے ہیں انشاءاللہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح ایس ڈی ایمل میں ہم یہ فائلز سٹور کرتے ہیں اور ایس ڈی ایمل کس طرح انٹرفیس ہوتا ہے اور اس طرح میں اپنے سارے ٹیبلز کو شو کر سکتا ہوں یہ ٹیبل نمبر فور آ گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ٹیبل فور کا ڈیٹا بلکل اسی طرح آیا ہے جس طرح میرے ٹی ایف ٹی ڈیسپلی پہ تھا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی اور یہ جو ٹیبلز ہے یہ تو جیوزرز کیلئے ہے باقی ٹیبل کا جو ڈیٹا ہے وہ یہاں پہ ایکسس کا فائل بھی ہوگا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ فائل میں آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو جوز کر سکتے ہیں فردر پروگرامنگ کیلئے تو اس طرح ہم نے اپنے ٹی ایف ٹی ڈیسپلی کو انٹرفیس کیا ہے آڈینو کے ساتھ اس کا جو ڈیٹا تھا وہ ہم نے باہر سے لے لیا اور اس کو اس ڈی کارڈ میں ڈال دیا اب اس ڈی کارڈ کو ہم نے انزرڈ کیا اپنے ٹیبلٹ کے اندر اپنی لیپ ٹاپ کے اندر اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ڈیٹا ہم نے ٹیبل پہ انٹر کیا تھا وہ ٹی ایف ٹی ڈیسپلی پہ وہ ہم نے سٹور بھی کیا یہاں پہ یوزر کیلئے اویلیبل بھی ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فارم میں بھی اور ٹیکسٹ فارم میں بھی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس فارم میں اچھا لگتا ہے یہ ٹیبل نمبر فور کر رہتا ہے اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ ہم اور بھی ویڈیوز بناتے رہیں گے